السلام علیکم دوستو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عتیق احمد تو ابھی میں آپ کے ساتھ جو انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے جو لوگ ٹرائول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو پاکستانی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستانی میڈیا ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک جو اومیکرون کا وائرس ہے وہ ایڈنٹیفائی ہوا ہے ایک کے سامنے آیا ان کے اور اب بات یہ ہے انہوں نے پہلے اس کو اتنی ہائپ کریٹ کر دی پاکستان کا وائرس ہے یا کوئی اور ہے اس لیے اس کو پتا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے صورتحال رہی اور ہمارا جو میڈیا ہے اس نے اس کو ہائپ تھی اور مطلب ایسے بتایا لوگوں کو یا میڈیا میں چرچہ ہوا اس چیز کا تو پھر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور یہ بھی امکانات ہیں کہ پاکستان کو یہ لوگ اس میڈیا کے وجہ سے جیسے کہ پہلے کیا تھا اس میڈیا نے حرکت کیا پھر اس میڈیا کے وجہ سے دوبارہ پاکستان کو ریڈ لسٹ ہونا پڑے گا تو اسی کے ساتھ میں ایک دو دن میں ایک اور نئی ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ویزاز ہیں وہ لیٹ کیوں ہو رہے ہیں اور جو انڈر ایو سیٹلمنٹ سکیم کے جنہوں نے ویزا اپلائی کی ہوئے ہیں ان کو لیٹ کیوں کر رہے ہیں وہ تو اس کے بارے میں میں نے ساری ریسرچ کی ہے کیونکہ اس پروسس سے میں خود بھی گزراؤں اور میں نے اپنے پیرنٹس کو اسی سکیم کے تحت بلایا تھا سپانسر کیا تھا سارا پروسس ان کا خود ہی میں نے کیا تھا اس لیے میں آپ کو پروپر گائیڈ کروں گا کہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں کیا وجہ بن رہی ہے اور کچھ لوگوں کے جو بی آر سی کارڈ ہیں جو بی آر پی کارڈ یا بی آر سی کارڈ جو کہتے ہیں وہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک دو ویڈیو میرے نظروں سے گزری ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں انڈر ایو سٹلمنٹ سکیم کے جو لوگ اپلائے کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے وہ ریسرچ کر کے آگئے ہیں اور آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ تو ایک دو دن میں میں آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کر دوں گا تو دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ